ہمیرپور کے تحت آنے والے اپمنڈل سجوانپور کے کشیتر میں رویوار شام کو پانی کا بھاری فلڈ آنے کی وجہ سے کچھ گھروں میں پانی سہت ملوہ چلا گیا جس پر اپائیوکت ہمیرپور حیمراج بیروہ نے کہا کہ بیتے دن سجوانپور اپمنڈل کے تحت آنے والے کھیری کشیتر میں کوئی بادل نہیں فٹا تھا بلکہ پانی کا فلڈ ہی آیا تھا انہوں نے کہا کہ تتھیوں کا پوری طرح سے گیان ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس طرح کی افواہیں ماحول کو بگاڑ دیتی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دے اس طرح کی کوئی سوشنا ملتی ہے تو پرشراسنک سطر پر اور اپنچرائی سطر پر اسے بیریفائی کر لیں انہوں نے کہا کہ پرشراسن آبدہ سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے مستعد ہے اور سبھی پکتہ انتظام کیا جا چکے ہیں میں انہوں نے لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ برطمان سمیمی کافی ادھک بارش ہو رہی ہے ایسے میں لوگ خرد نالو تتھا ندی کے آس پاس نہ جائیں تاکہ کسی بھی انہولی سے بچا جا سکے جیسا آپ اس میں دیجاشٹر کے انگل سے دیکھ رہے ہیں کہ بارش لگاتار ہو رہی ہے میں بادل پھڑنا تو نہیں کہوں گا ایک فلیش فلڈ کی اس کو سنگیہ دے سکتے ہیں اور جس طرح کا وہاں پر ریسپونس ہمارا راہ پنچائت کے تروں تو زیادہ نقصان وہاں پر نہیں دیکھنے کو ملا ہے لیکن ہم لوگ ہمارے سبھی بھاگ اس چیز کے لیے سطرک ہیں کہ کہیں بھی اس طرح کی اپری اگھٹنا ہوتی ہے اس کا ہم ترنت ریسپونس دے پائیں ہمارے اپتا مطر ہر پنچائتوں کے اندر موجود ہیں ان کی بھی ہم مدد لے رہے ہیں اور کوشش یہ رہے گے کہ اس ڈیجاشٹر کی سیچویشن سے ہم ہمارا ریسپونس سمی بد ہو اور کم سے کم نقصان ہمارے چیتر میں ہو یہ ہمارا پریاس ہے اور لگاتار آپ کے مادیم سے ہم یہی بولنا چاہیں گے کہ جہاں پر بھی اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے اس کی سوشنا ترنت سانیہ پرکارشن کو جرور دیں اور ساتھ میں رومر مانگ رنگ سے بچیں کئی بار ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی گھٹنا ہوئی نہیں ہوتی ہے اور ایک الگ سا ہائپ کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو آپ سب لوگ جب تک اس فیکٹ کو سمندت ویبھاغ یا پنچائت سے ویریفائی نہیں کر لیتے ہیں تب تک اس کو آپ جیادہ وائرل یا جیادہ اس کو سکیل اپ نہ کریں سو دیکھ ایک ٹھیک سا ماحول صحیح طریقے سے ہم ڈیجاشٹر کو ریشنل طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں